اسلام علیکم بار آج میں آپ کو ایسو کیفزول یعنی ایسو میفرازول کی متعلق بتاتا ہو یہ فیفی آئی یعنی فروٹان پامپنگ انہیبیٹر گروپس ہے اس کا تعلق ہے جو سٹمک میں ایسیڈیٹ ہی ہوتے ہیں اس کو انہیبیٹ کر دیتا ہے جب سمک میں میدہ میں تضابیت زیادہ بچ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کام کرنے کے لئے آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتی ہے یہ مختلف برینڈ ناموں سے آتی ہے ایسو میفرازول لیکن اس کا جو پامولہ ہے ایس ملگرام اور چالیس ملگرام کی سٹرنگ بیولیبیل ہے یہ کیپسول اور انجیکشن کی پام میں آتی ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ سٹمک میں ایسیڈیٹ ہوتی ہے فین ہوتی ہے درد ہوتی ہے آلسر ہوتی ہے جو سٹمک کے ریلیٹڈ جو بھی مسائلیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لئے آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے آج میں آپ کو ایسو میفرازول پر کانفلیٹ ریویو دوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سب سٹرائب کریں اگر ایسو میفرازول کی یوزز کو دیکھا جائے تو یہ میڈیسن فیبٹیک آلسر میں دیا جاتا ہے جیسا کہ گیسٹریک آلسر ہم کہا جاتا ہے اگر آپ کی میدہ میں زخم ہو تو اس زخم کو ختم کرنے کے لئے آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے دیوڈینل آلسر میں دیا جاتا ہے گیسٹروائس آفیجر ریفلکس ڈیزیز میں دیا جاتا ہے جس میں جو میدہ میں تضابیت زیادہ بن جاتی ہے اس تضابیت واپس خوراک کی نالی میں آت جس کے وجہ سے سوزش ہوتی ہے داد ہوتی ہے قیوار مت لیاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے انسیڈ اسوسیائیٹڈ آلسر یعنی آپ نے جو فین کلر استعمال کیا انسیڈ استعمال کیا یا آپ نے ہیوے انٹیبائیٹی کی استعمال کیا دوسری میڈیسن استعمال کیا اس میڈیسن کی استعمال کی وجہ سے آپ کی میدہ میں زخم بنی ہوئی ہے تو اس زخم کو ختم کرنے کے لئے ٹریکمنٹ کے لئے آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ آپ کی میدہ میں گیس ہو تو میدہ کی گیس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کی حزمہ ٹھیک نہیں ہے بد حزمہ ہے آپ کی خوراک حزمہ نہیں ہوتی زیادہ تیزابیت کی وجہ سے ہے تو حزمہ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے جتر بھی آپ کی بارڈی میں آپ کی میدہ میں میدہ کے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں میدہ میں درد ہو میدہ میں گیس ہو تیزابیت زیادہ ہے میدہ میں سوزش ہو تو اس مدد اس مسائل کو ایسیڈیٹی ہو ستھمک ایسیڈیٹی ہو تیزابیت زیادہ ہو تو اس مسائل اس ساری مسائل کو ختم کرنے کے لئے آپ اس ایسو میپرازول کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کے جو تیزابیت ہوتی ہے مجدہ کی سوزش ہوتی ہے درد ہوتی ہے السر ہوتی ہے سب کچھ ساری مسائل ختم ہو جاتی ہے یہ میڈیسن ادر جو پی پی آئی کی گروپ سے پینٹا پرازول ایسو میپرازول ایسو میپرازول ایسو میپرازول سے بہتر میڈیسن ایسو میپرازول ہے آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کی سائیڈ اپیٹ کو دیکھا جائے تو اس میڈیسن سے آپ کو ڈیزینیس ہو سکتی ہے ورٹیگو ہو سکتی ہے ڈرائی موت ہو سکتی ہے سکن رشز ہو سکتے ہیں ابڈامیل فین بھی کاس کر سکتے ہیں یہ میڈیسن لیکن بہت ریئر کیسز میں زیادہ نہیں ہے اگر اس کی ڈوز کو دیکھا جائے تو یہ بیس میلیگرام اور چالیس میلیگرام کی سٹرنگ بہتی ہے تو آپ بیس میلیگرام یا چالیس میلیگرام سات دن سے چودہ دن تک آپ استعمال کرنا ہوگا اور لیکن کھانے سے پہلے یہ بات نوٹ کرنا ہے کہ جیدر بھی آپ کی فینٹا فیرازول ایسو میپرازول اومیپرازول لینسو پیرازول استعمال کر رہے ہیں تو یہ کھانے سے ایک گھنٹا فہلے استعمال کرنا ہوگا نہر موہ میں کھانے کے بعد استعمال نہیں کرنا ہوگا لیکن یہ جو ڈوز ہے یہ فیشن کی نوعیت پر ڈیپینڈ کر رہتا ہے ڈاکٹر آپ کو دیکھ کر آپ کو ریکمینڈ کر رہے کہ کتنی ڈیوریشن کے لئے استعمال کرنا ہوگا اتنی ڈیوریشن کے لئے آپ استعمال کر رہے ہیں اور انجیکشن کے پام میں بیاویل بل ہے تو آئی وی لگا سکتی ہے یہی میڈیسن لیکن جو بھی میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر آپ سلامشورہ کر کے بعد میں استعمال کریں ڈیوریشن